کیوں کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے آپ کی بات روک رہا ہوں بیچ میں کیوں لوگوں میں کیا جانکاری نہیں ہے نالج نہیں ہے جب اتنی سب چیزیں قرآن کے حوالے سے اللہ تعالی نے بتائی ہے قرآن میں کیوں لوگ اس کو مسلمان خاص طور سے کیوں عمل میں نہیں لا رہے ہیں مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے دونوں آٹ آف پانٹس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ حق کے قریب آئے ہیں کیونکہ شیطان تو ہمیشہ انسان کو رکاوٹ دالنے کوئش کرتا ہے جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو سرمے درد شروع ہو جاتا ہے قرآن حدیث پڑھتے ہیں اس پر سرمے درد آ جائے گا لیکن وہ گھنٹوں گھنٹے اگر وہ فہاشی والی فلمیں دیکھے گا اس کو سرمے درد نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر شیطان اس کا سر دباتے رہتا ہے آرام دیتے رہتا ہے پوری طرح سے مالس تو آرام سے وہ بیٹھ کیونکہ میرا آدمی تیار ہو رہا ہے یہ عبدالشیطان ہے شیطان کا بندہ تیار ہو رہا ہے اور یہاں پر عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے تو شیطان وہاں پر آ کر اس کو کچھ نہ کچھ سرمے درد یا کوئی کام نکالنے کوئش کرے گا تو مسلمان غیر مسلم نے انسان ہمیشہ سے غلط راستے پر جانے کے لئے جلدی تیار ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس لئے نیت اچھی کرنے پڑے گی کیونکہ یہ ہدایت دیتی ہے کتاب ذالک الکتاب الارب فی حدل للمتقی متقی اندر تخوہ والی کیفت لانا پڑے گا یعنی کہ اس سے کچھ نصیت حاصل کرنے کی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے پڑے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو صحیح طور پر اس سے فائدہ دے گا فائدہ پڑے گا انشاءاللہ